جو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں وہ صبح و شام جو ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ مختلف اگر آپ ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں نہیں تو یوٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں ایک طفان بپا کرتے ہیں اس وقت دنیا کے اوپر چھے عرب انسان بستے ہیں جس میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے ہم نے کبھی شعوری طور پر بھی کچھ نہیں کیا ہے یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو یہ موثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پر اتیار رہنا ہے لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے اور پھر جب وہ اعلان ہوگا یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں یہ اعلان پاکستان سے ہوگا جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دیا ہے اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے میں نے ایک سال قبل فیصلہ بات میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا وہ سریعہ ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں لیکن جو آپ کا سوالہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا جس میں حضور شریک ہوں تو جو قربے قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے حضور اس میں شریک ہوں گے پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں جب پینسٹ کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روزہ کے آس پاس جاڑو دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور ماں پانچ اصحاب کے روزہ نور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوئے اور اسلے پہنے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں رات کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف تیس سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے تین منٹوں میں نہیں صرف تیس سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے تین جہاز مار گرائے تھے مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے حضور علیہ السلام نے 65 میں ماری مدد کی اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی اور یہاں سے حریت کے کافلے مکلیں گے اور پھر وہ پہلے دیلی کو کیپچر کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ ترک گروہ ہوگا ترکی ساتھ ملیں گے اور پھر یہ دونوں فوجیں کٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جنڈا گاڑیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا ایٹم بمب ہمارے ہاتھ میں ہوگا میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جنڈا ہونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی ہونچا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ آنے والا ہے اگر آپ دنیا کے چھپن ستاون اٹھاون اسلامی ممالک اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ دو ہی ملک ہیں ایک ترکی اور ایک پاکستان باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اب ہمارے لئے دو ہی راستے رہ گئے ہیں موت تو آئے گی اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے موت سے اب بچ نہیں کوئی سکے گا جو حلاق ہونے والے ہیں لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے اس لئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بس دلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے مرنا تو ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر تاغوت کا جنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جنڈا اٹھانا ہے تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے اور مل خصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں تم اپنی زندگی کا رخ بدلو میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دے دو جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو صرف اتنا وقت تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو ارادہ کرلو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دے گے اگر عظم کریں اگر سو نوجوان بھی یہاں سے عظم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب اپا ہو جائے گا اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو تیرہ نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے ہر بستی سے اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ آسزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے اللہ اکبر اس کتاب الرحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے پر بھی اثر ہے لیکن میں کیا کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کٹھی ہو جو ان کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو ایک پاگل کی صدا سن لو شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو آؤ اٹھو قرآن کا پرچم تھام لو یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی یہ تمہیں موقع دیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اسلامیک ٹیوب اور فالو پر کلک کر کے سی فرس کرنا بلکل بھی مت بھولیں بہت سی اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات